ہم سبی کا سواگت کرتے ہیں سہت کچھ ٹھیک نہیں ہے آواز میں کچھ پرولم آ رہی ہے پچھتے کچھ دنوں سے اسی لیے لیکچر جو ہیں وہ اچھی طرح سے ہم ڈلیور نہیں کر پا رہے ہیں لیکن کوشش پوری کر رہے ہیں تاکہ ہم کنٹنیو آپ کے لیے لیکچر لیکچر لے کے آئیں ایک ردگ بنا ہوا ہوتا ہے پڑھنے کا اگر وہ ٹوٹ جاتا ہے تو بعد میں من نہیں کرتا ہے پڑھنے کا لیمبرالجی کا یہ لاسٹ لاسٹ یہ لیکچر ہے جس میں ہم نے کچھ لیکس کے بارے میں اور کچھ ایسی کوششن لائے ہیں آپ کے لیے جو اگزام میں بہت ہی امپورٹنٹ جن کا بنتا ہے کہ امپورٹنٹ ہے اگزام میں آ سکتے ہیں جس طرح سے پہلا یہاں پہ یہ دو دیئے گئے ہیں پارٹ اے پارٹ بی ان کو آپ سے میچ کرنا ہے بتائیے جی سٹیننگ وارٹر ان لینڈ وارٹر میرین وارٹر اگر ہم بات کریں سٹیننگ وارٹر آپ جانتے ہیں جو سٹیننگ وارٹر ہے سٹیننگ وارٹر کس کو کہا جاتا ہے سٹیننگ وارٹر لینڈک لینڈک وارٹر کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا لینڈک وارٹر جو ہے اس کو ہم سٹیننگ وارٹر کہہ دیں یہاں ہم ہم بات کرنے ہیں ورشنو کی اوشنو گرافیک وارٹر کیا لینڈ وارٹر اپنی لینڈ وارٹر کیا ہوتا ہے لمرڈ جو ہم اس کو ہم ان لینڈ وارٹر کرتے جو سٹڈی کرتا ہے جو ہے پوری ان لینڈ وارٹر کی اس کو کہتے ہیں یہ آ گیا اس کے ساتھ اس کے بعد بچے دو ہمارے پاس ایک بچہ فلومنگ وارٹر ایک بچہ آرٹیفیشل وارٹر آرٹیفیشل جو ہوتے ہیں یہ ریزرور بنتے ہیں بڑے بڑے ریزرورز جو ہے وہ آرٹیفیشل بنائے جاتے ہیں اور ہی بات فلومنگ وارٹر کی تو ایک ہی بچہ ہمارے پاس لوٹک سیریز یہ آ گیا فلومنگ وارٹر ٹھیک ہے تو یہ جو تھا آپ کے سیلیبس کے ادر جو ہے دیا گئے ہیں یہ ٹاپکس اسی لیے میرے ڈسکس کیے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو لیکچر آہ کنٹیلیو ہونے جا رہا ہے آپ کو بہت اچھا لگے گا نیکسٹ نیکسٹ یہاں پہ دو دیا گئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا ان کو آپ اس پہ جو آپ جوائن کرو دیکھو کون سا کیا بنتا ہے ٹاپک ڈینمیک کس کے ساتھ آئے گا یو ٹاپک لیک کیا ہوتی ہیں ٹاپ کیا ہے ڈائس ٹاپک لیک کیا ہے آٹیفیشن انیجمنٹ کیا ہے تو دیکھیں آپ ہی کم از کم اس کو تھوڑا گور کیجئے کیا آ سکتا ہے دیکھو اگر ہم بات کریں ڈس ٹاپک لیک جو لیس پرڈکٹیو ویٹی ہوتی ہے جن کے اندر اس کو کہتے ہیں ڈس ٹاپک تو آپ کا ایک ہو گیا میچ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں پرڈکٹیو لیک کون سی پرڈکٹیو لیک کو ہم کہتے ہیں یو ٹاپک لیک ٹھیک ہے نا یو ٹاپک لیک ہم کہتے ہیں کس کو پرڈکٹیو لیک کو ہو گیا یہ کلیر اب بچے ہمارے پاس تین ٹاپک ڈائنمیک ٹاپک ڈائنمیک یہ کیا آئے گا ایکالجیکل سسٹم کیا آئے گا ایکالوجیکل سسٹم آگیا ٹاپک ڈائنمیک اب دو بچے سٹینڈنگ کروپ اور آرٹیفیشل انڈیجمنٹ آرٹیفیشل جو انڈیجمنٹ ہے آرٹیفیشل انڈیجمنٹ جو ہے وہ آئی گی ویسٹ پرڈکٹ ڈرینیج انٹو نیچر وارٹرز اور اس کے بعد لارچ کیا بچہ سٹینڈنگ کروپ یہ ہوتی ہے کمپوزنٹ آف لارچ گروپ آف اوڈگنیزمز تو یہ آپ کا جو ہے یہ کلیر ہو گئی یہاں پہ جو کنسپٹ ہے ٹھیک ہے نا نیچڈ ہم دیکھتے ہیں یہ کچھ دیئے گئے پارٹ اے پارٹ بی آپ دیکھئے گا پارٹ اے جی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ بی ہے میچ کیجئے کون سا کس کے ساتھ میچ کرے گا سیچی ڈیسک لائٹ ایپلیمنیان میٹا 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 لیمنیان اور سی چیز پہلے آپ اٹھاؤ مین چیزیں ٹھیک ہے کیا اٹھاؤ مین چیزیں دیکھو جو میڈل لیر آف لیک ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں میٹا لیمنیان ہو گئی یہ کلیر میڈل لیر کے بعد اگر ہم بات کریں اپر لیر کی کس کی بات کریں اپر لیر کی اپر لیر جو ہے یہ اس کا انصر کیا آئے گا ٹھیک ہے دیکھو میٹا لیمنیان کیا آ گیا میٹا لیمنیان جو آ گیا یہ آ گیا میڈل لیر ٹھیک ہے اپر لیر جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں تو اپی لیمنیان ٹھیک ہے اپی لیمنیان جو ہوتا ہے یہ ہو گیا اپر لیر اپی لیمنیان کیا ہو گیا اپر لیر اس کے بعد ہم بات کریں نوڈس یہاں پہ لکھا ہے نوڈس نوڈس کیا آئے گا نوڈس جو ہوتا ہے یہ آئے گا سیچیز کیا آئے گا سیچی آئے گا نوڈس پھر ہے ٹرانسپیرنسی ٹرانسپیرنسی ہم کس سے دیکھتے ہیں سچی ڈسک ہوتا ہے ہمارے پاس ٹرانسپیرنسی دیکھنے کے لیے اس کے بعد ہے یہاں پہ لکس کیا بچا لکس لکس اور لائٹ یہ آپس میں کمبائل کرتے ہیں تو یہ آپ کا ہو گیا اے اور بی کلیر اس کے بعد نوڈس ہم دیکھتے ہیں آکس بائی لیک آکس بائی لیک جو ہے یہ سپیریر ہے کیسپین بیکل ان کے ہمیں دکھانے ان کا کس کس ساتھ کیا میچ کرے گا بڑا امپورٹنٹ ہے لیکس کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں وہاں پہ دیا گیا ہے تو پہلا ہے آکس بائی لیک آگے ہے دیپیسٹ لیک سب سے پہلے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں دیپیسٹ لیک کون سی ہے بیکل جو ہے بیکل کو دیپیسٹ لیک کہا گیا ہے پہلا کلیر ان میں سے سیلین لیک کون سی ہے سپیریر جو ہے یہ سیلین لیک ہے یہ بھی کلیر اس کے بعد آہ لارجر لارجسٹ لیک کون سی ہے کیسپین سی جو ہے یہ لارجسٹ لیک ہے یہ بھی کلیر ہو گیا اب بچے آکس بائی لیک اور ولکینک لیک یہ تھی دو بچے آکس بائی لیک جو ہے جو آکس بائی لیک ہے وہ کیا آگی مینڈرنگ شیپڈ کیا ہے مینڈرنگ مینڈرنگ شیپڈ اور ولکینک جو ہے یہ آگی کریٹر لیک ان اوریگون تو یہ تھا آپس بھی میچ ہو گیا آپ اس کو ایک دو بار ریوائز کیجئے آپ کے جو کون سیپٹیں وہ پورے کلیر ہو جائیں گی ٹھیک ہے نیکس دیکھتے ہیں دیکھئی جی بتائیے گا کون کس کے ساتھ میچ کرے گا تھوڑا خود بھی کیجئے بتائیے گا کاربن ڈائی اکسائیڈ فورٹو سیتیزک کے اندر یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے اکسیجن ڈیزالوڈ گیس ہے سیلیکان ان آرگینک سولیڈ ہے سور یہاں پہ آگیا یہ ڈیزالوڈ ان آرگینک سولیڈ یہ سیلیکان آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں بچہ ہمارے پاس آرگینک ایسیڈ اور کیلشیم کیلشیم کیا ہے یہ منرل ہے کیلشیم کیا ہے کیلشیم منرل ہے آرگینک ایسیڈ کیا آئے گا ڈیزالوڈ آرگینک میٹر اسی کے ساتھ میچ کرے گا تو آپ کا یہ پہلے والا اور یہ والا کیا ہوگیا آپ اس میں میچ ہو گیا تو آپ کا یہ کنسیپٹ جو ہیں یہ کلیر ہوگی بہت سے جو ہیں آپ کے جو دماغ کے اندر ہیں وہ جو کنسیپٹ جو جس کے مس انڈرسٹیننگ تھی وہ یہاں پہ آپ انڈرسٹین کر دیئے گئے ہوں گے ٹھیک ہے نا اس کی دیکھتے ہیں یہ جہاں پہ دیئے گئے ہیں میچ کرنا ہے اے اور بی کو دیکھئے اس کا انصر کیا سکتا ہے کارمن ڈائک سائیڈ وارٹر مومنٹ ہائی ٹپریچر ہائیڈ انسٹ انٹسٹی آف لائیڈ ڈیزالوڈ اکسیجن یہ جو ہے اس کو آپ اس میں میچ کرنا ہے بتائیے گا کس طرح سے جائے گا اگر ہم بات کریں ہائیڈ ٹپریچر ہائیڈ ٹپریچر ہائیڈ ٹپریچر ہم بات کریں یہ آئے گا انکریز میٹیابولیزم جتنا زیادہ ٹپریچز ہوتے ہیں جتنا زیادہ جو ہے میٹیابولیزم ہے وہ کیا ہو جاتا ہے انکریز کر دیتا ہے ہائیڈ ٹپریچر ٹھیک ہے نا اس کے بعد اگر دیکھیں ہم سنسیٹیو ارگنزم جو ہے نا سنسیٹیو ارگنزم جو ہے اس کے اندر آئے گا واتر مومنٹ ٹھیک ہے کیا آئے گا واتر مومنٹ پھر ہے ریسپائیریشن ریسپائیریشن کی اگر ہم بات کریں ڈیزالویڈ آکسیجن یہ قصد میچ کریں گا ڈسٹریبوشن ایکوائٹک ارگنزم ہائر انٹنسٹی آف لائٹ لاشٹ پیرا فورٹو سیتیز اس کنسل آئے گا کاربون لائکسائیڈ یہ ہوگئے میچ اے اور بی کے ساتھ اب دیکھو یہ آپ نے دیکھے ہوں گے پڑے ہوں گے پہلے بھی آپ نے ٹھیک ہے نا سیلویز میں ہے یہ گرنٹی ہے ہنڈر پرسٹ اور ان میں سے ایک نئے کوسٹن ضرور آئے گا فلوٹنگ پلانٹس کس کو کہا جاتا ہے جو نیچے دیئے گیا ہے بتائیے گا فلوٹنگ پلانٹ لیمنا لیمنا کو فلوٹنگ پلانٹ کہا جاتا ہے یہ بات کلیر ہے یا نہیں ہے اگر ہم ویلسنیری کی بات کریں ویلسنیریہ جو ہے یہ سم مرجن پلانٹ ہے ویلسنیریہ جو ہے یہ سم مرجن پلانٹ ہے اور جو ایک اونیا ہے ایک اونی کو ہم وارٹر ہائیسیتھ کہتے ہیں وارٹر ہائیسیتھ کہتے ہیں ٹپہ جو ہے ٹائپہ ٹائپہ کو ہم کہتے ہیں کیٹ ٹیل کیا کہتے ہیں کیٹ ٹیل ٹائپہ کو اب بچہ لیمنا لیمنا کے آئے گا لیمنا تو ہو گیا اب بچہ سکرائپس سکرائپس کے آئے گا مارجنل ویڈ ٹھیک ہے یہ مارجنل ویڈ ہے تو اس کو آپ نوٹ کیجئے اچھی طرح سے دیکھئے پکا یہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے ان میں سے کوئی نیو کوئی اگزام میں آئے گا کیونکہ سیلوز کے اندر دیا گیا ہے تو اس سے بایت ہو جائے گا نہیں اس لیے آپ پڑھئیے گا نیکسٹ نیکسٹ دیکھو مایکرو بنتوز مایکرو بنتوز زوب بنتوز فائٹو بنتوز اور آگے دیئے ہیں آٹو ٹوپک ہڈیرو ٹوپک ٹھیک ہے دیکھو جی سب سے پہلے فائٹو بنتوز جو ہوتے ہیں جو فائٹو بنتوز ہوتے ہیں وہ آٹو ٹوپک ہوتے ہیں پہلے بات یہ ہے اور جو سمالر دن زیرو پوائٹ ون ہو ان کو مایکرو بنتوز کہتے ہیں اور جو مور دن زیرو پوائٹ فائٹ ہو اس کو مایکرو بنتوز کہتے ہیں اور جو زیرو پوائٹ وان ٹو زیرو پوائٹ فائو ایم ایم ہو ان کو ہم بیو بنتوز کہتے ہیں ٹھیک رہی بات زیرو بنتوز کی اب کیا بچا زیرو بنتوز اس کو کہتے ہیں ہٹیرو بنتوز یہ ہٹیرو ٹروپک یہ اور یہ آپ کا کلیر ہوں گیا ڈن کام تمام اب دیکھو نیکسٹ یہاں پہ فش پلکٹون نکٹون بنتوز میکرو فائٹس دیئے گئے ہیں ساتھ میں پلانٹ باٹم ڈبلنگ فریس ویمک ڈیفٹ ایل آگ ڈا ویوس کوڈ بلیڈڈ یہ دیئے گئے ہیں اب ہمیں ان کو میچ کرنا ہے کون سا کس کے ساتھ میچ ہوگا ٹھیک سب سے پہلے اگر ہے فش فش ان کے ساتھ کس کے ساتھ میچ کرے گی فش جو ہوتی ہے یہ کولڈ بلیڈڈ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے کولڈ بلیڈڈ ہوتی ہے پلانٹ جو ہے یہ میکرو فائٹس ہوتے ہیں میکرو فائٹس کو پلانٹ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی باتم ڈبلنگ جو ہوتے ہیں بنتوز بنتوز کو کہتے ہیں باتم ڈبلنگ پھر ہے جی فری سویمنگ فری سویمنگ کیا ہوتے ہیں نیکٹو میں ان ایک ان ایک ٹی او ان یہ ہوتے ہیں فری سویمنگ ٹھیک اس کے بعد آگیا جی ڈریفٹس ایلانگ دی ویوز یہ آگیا جی پلانٹونز اوکی تو یہ تھا آپ کا ایک اور امپورٹن کوسٹن جو ہم نے میچ کر کے آپ کو بتا دیا دکھا دیا تو ضرور اقزام میں یہ بھی آ سکتا ہے آپ پڑھئے گا اچھی طرح سے فالت کا کوسٹن کوئی بھی نہیں پڑھاؤں گا یہ بات جال دکھنا کوشش ہوئی کروں گا کہ جو آپ کو اقزام میں آئے وہ ہم ڈسکس کریں یہاں پہ دیئے گئے ہیں ان کے نام بتائیے پونڈ ویڈ کس کو کہا جاتا ہے پونڈ ویڈ پتائیمو جیٹن کو کہا جاتا ہے ٹھیک پوچھ سکتے ہیں ایزام میں ہو گیا آپ کا کنسپٹ کلیر اس کے بعد وارٹر ویلویٹ کس کو کہتے ہیں وارٹر ویلویٹ کہتے ہیں آزولہ کو کس کو آزولہ کو وارٹر ویلویٹ بھی کہتے ہیں اور ہی بات ایرو ہیڈ کہتے ہیں سیجیٹیریا کو اس کو سیجیٹیریا کہتے ہیں ایرو ہیڈ ٹھیک ایرو ہیڈ کس کو کہتے ہیں سیجیٹیریا کو ایرو ہیڈ ویلس نیریہ ویلس نیریہ جو ہے وہ کیا ہے سیلری اور اہی بات وارٹر لیٹیوز کی وارٹر لیٹیوز جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں پھر کس کو کہتے ہیں پسٹیا کو پسٹیا کو وارٹر لیٹیوز کہتے ہیں یہ ہو گیا آپ کا کلیر یہ ہو گیا بی یہاں تک کلیر اوکی یہاں پہ دیا ہے یہاں پہ دیا ہے بی اب میچ کرو کون سا آئے گا اس کے ساتھ تلنگانہ کے اندر کون سی ہے تلنگانہ کے اندر حسین ساغن لیک پائی جاتی ہے ٹھیک ہے ہیدر آباد کے اندر نارت امریکہ کے اندر وہ ہے لیک میچیگون ہورین یہ نارت امریکہ کے اندر ہے اس کے بعد افریقہ کے اندر ان میں سے کون سی ہے افریقہ کے اندر ہے لیک چیڈ لیک چیڈ جو ہے یہ افریقہ کے اندر ہے اور اسٹریلی کے اندر جو ہے لیک آئیری لیک آئیری جو ہے یہ اسٹریلی کے اندر ہے اب کون بچہ ہبل لیک ہبل لیک جو ہے یہ کناٹکا کے اندر ہے کس کے اندر ہے کناٹکا کے اندر جو ہے وہ ہبل لیک ہے ٹھیک اندر یہ ہو گیا آپ کا یہاں پہ کلیر سب کچ ٹھیک ہے تلیگانہ کی اندر کون سے ہے پھر ایک بار دیکھو ایک بار پھر دیکھو تلیگانہ کی اندر جو ہے وہ ہے حسین ساغر نارت امریکہ کی اندر جو ہے وہ ہے لیک مہچی گونڈ افریقہ کی اندر جو ہے لیک چیڈ اسٹریلیا کی اندر جو ہے وہ ہے لیک آئیری کرناٹکہ کے اندر جو ہے وہ ہے ہبل لیک تو یہ تھا آپ کا کلیر ہو گیا ٹھیک امید کرتا ہوں آپ کو جو یہ لیکچر ہے بہت ہی زیرا اس سے آپ کو کچھ نے کچھ کوسٹن ضرور ملیں گے کیونکہ لیمنالجی ہے لیمنالجی میں ہم نے تیر لیکچر کمپلیٹ کیے ہیں آگے دیکھو کچھ لیکس کے بارے میں ہم الگ سے پڑھیں گے پانچ دس منٹ تو وہ بھی آپ دے دو ٹائم آئے ہم لیمنالجی کو کمپلیٹ کرنے والے ہیں امپورٹنٹ لیکس آف انڈیا آپ جانتے ہیں چو انڈیا ہے انڈیا کے اندر بہت سار نیچر رسورس ہے تو ہمارے اندوستان کی اندر بہت خوبصورتی ہے خاص کر لیکس کی وجہ سے بہت ہی زیرا خوبصورتی جو ہے اس میں چار چاندک جاتے ہیں ہمارے انڈیا کے اندر ہر سٹیٹ کے اندر جو ہے جو لیکس ہیں وہ پائی جاتی ہیں چاہے وہ جنگو کشمیر ہو چاہے اوڑیسا ہو کوئی بھی سٹیٹ ہو تو آج ہم جو یہ جو ابھی ہم بتائیں گے آپ کو کچھ لیکس سب سے پہلے ہم کلاسیفائی کریں گے لیکس کو کچھ کٹیگریز کے اندر سب سے پہلے جو کٹیگریز آتے ہیں فریش وارٹر لیکس ہوتی ہیں اس کے بعد سالٹ وارٹر لیکس ہوتی ہیں نیچرل لیکس ہوتی ہیں آکس بوائی لیکس ہوتی ہیں اور آکس بوائی کے بعد آٹیفیشل لیکس ہوتی ہیں کریٹر لیکس ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا آٹیفیشل لیکس بھی ہوتی ہیں اور کریٹر لیکس ہوتی ہیں یہ کلاسیفیکیشن جو ہم نے سکس میں ڈیفائن کیا اس کے بعد ٹاپ ٹین لاجسٹ لیکس جو ہیں انڈیا کے اندر ٹھیک ہے نا جو یہ لسٹ ہے اس میں ٹاپ لاجسٹ لیک جو ہے وہ منشل ہیں ڈیکریزنگ آرڈر میں ایڈی کی احساب سے سب سے پہلے بات کریں گے ہم ومانند لیک جو ہے یہ کیلہ کی اندر ہے چلکا لیک جو ہے اڑیسا کی اندر ہے شیوہ جی ساغر لیک مہراشترا کی اندر ہے اندرہ ساغر لیک مدیہ پردیش کی اندر ہے پینگوانگ لیک لڈاک کے اندر ہے یہ یوٹی ہے پولیکیٹ لیک جو ہے آدھرا پردیش کی اندر ہے سردار سارووار لیک جو ہے یہ گجرات کے اندر ہے اس کے بعد کچھ چیزیں اور ڈسکس کرنی ہے ہمیں ناگا رجنا ساغر لیک جو ہے یہ تلنگانہ کے اندر آتی ہے لوکٹک لیک جو ہے یہ منی پور کے اندر آتی ہے ولر لیک جو ہے یہ جمعوین کشمیر کے اندر ہے اب ہم دیکھتے ہیں یہ لسٹ آف اپورٹل لیکس ان انڈیا وہ تھی میجر لیکس جو بڑی لیکس تھی اب ہم آوران سب کی بات کریں گے پولیکےٹ لیک آدھرا پردیش کے اندر کلورو لیک آدھرا پردیش کے اندر ہیف لانگ لیک اسام کے اندر ڈیپور لیک آدھرا پردیش اسام کے اندر ٹھیک ڈیپور بیل اس کے بعد ہے چندوبی لیک یہ بھی اسام کے اندر ہے کانور لیک کانور لیک جو ہے یہ بیہار کے اندر ہے کانور لیک بیہار کے اندر ہے ہمرسر لیک گجرات کے اندر ہے کنکاریا لیک گجرات کے اندر ہے بڑکھل لیک یہ ہریانہ کے اندر ہے براہما سروار یہ بھی ہریانہ کے اندر ہے چندرہ تال ہیماشر پردیش کے اندر پڑتی ہے مہرانہ پرتاب ساغر یہ ہیماشر پردیش کے اندر پڑتی ہے چندرہ تال ہیماشر پردیش مہرانہ پرتاب ہیماشر پردیش ڈل لیک جمہو کشمیر ولل لیک جمہو کشمیر اگارہ لیک کرناٹکا کے اندر ہے اور علصور لیک کرناٹکا کے اندر ہے اتنا کنسیپٹ آپ کو یاد ہو چاہیے کوٹن لیک کیرلا کے اندر ہے ششتا کوٹا کیرلا کے اندر ہے بھوچتل مدیہ پردیش کے اندر شیو ساگر مہاراشترا کے اندر لوکٹک لیک منی پور کے اندر ہے امیم لیک میگالیا کے اندر آتی ہے ٹیم دل میزورام کے اندر آتی ہے چلی کا لیک اڑیسک کے اندر آتی ہے اور ہریک لیک جو ہے پنجاب کے اندر آتی ہے کنجلی جو ہے کنجلی بھی پنجاب کے اندر آتی ہے سامبر لیک جو ہے راجستان کے اندر آتی ہے سامبر لیک جو ہے یہ راجستان کے اندر آتی ہے سامبر کے بعد بات کریں گے سومگو لیک سکم کے اندر ہے کنجلی ہو گیا پنجاب کے اندر سامبر ہو گیا راجستان کے اندر سومگو لیک جو ہے سکم کے اندر ہے چیمبرہ بیکم جو ہے تاملالو کے اندر حسین ساغر آپ کو پتا ہے ہیدر آباد تیلنگانہ کے اندر ہے گوون باہل پرتاب سنگھ اتر پردیش بلی ساغر اتر پردیش بنیتار اترکھنڈ اور کیلی ویڈی جو ہے تاملالو کے اندر بیمتل اترکھنڈ کے اندر ہے یا اترکھنڈا اب جو لیکس ہیں انڈیا کے اندر اس کا کام کیا ہے بیوٹی تو ہے اور بہت سارے یوزز ہوتے ہیں ایرگیشن کے لیے پانی جو پیڈی فیلڈ ہوتے ہیں یا ویڈ فیلڈ کوئی فیلڈ میں پانی دینا اس کا ایرگیشن کہتے ہیں ڈرینکنگ وارٹر پانی کی پینے کے کامل کام آتے ہیں نیویگیشن وہ کیا بولتے ہیں دکھانے کے کامل کون سی جگہ کہا جاتا ہے ایک نیوی گیٹ مطلب ایک سیدھا راستہ چلنگ بن جاتا ہے لیولی ہوتر رہنے کی جگہ بھی ہے اس کے لیے بسوری ہے مطلب کچھ کھانا پینا اس سے بہت سے جس طرح آپ جانتے ہیں فیشن ہمیں ملتی ہیں تو ہماری زندگی جو ہے اس سے کئی گناہ ٹھیک رہتی ہے بہتر بن جاتی ہے اب ایمپورٹن فیکٹس ایباؤڈ لیکس ایمپورٹن فیکٹس تو کچھ ہی دیکھتے ہیں لیکس کے اندر جو کہ ایمپورٹن ہیں مطلب کچھ کچھ ہی دیکھتے ہیں حالکہ یہ ٹاپک میں نے ایمپورٹن ہیں اس سے لیے مولار لیکس جو ہے یہ بگیسٹ فیش وارٹر لیک ہے اسے کے لیے ہے اور یہ ریزلٹ آف ٹیکٹونک ایکٹیوٹی چلکہ لیکھ جو ہے اوڈیسا کے اندر لاجسٹ سیلین وارٹر لیک ہے انڈیا کے اندر اور ویمبانند لیک ویمبانند لیک جو ہے یہ کیللا کے اندر لانگسٹ لیک ہے انڈیا کے اندر یہ بڑے امپورٹنٹ ہے میرے ڈسکس کیے تاکہ آپ کو کوئی بھی پرولم نہیں ہونی چاہیے تو اس کے بعد ہے چولیمو لیک جو سکم کے اندر ہے یہ ہائیسٹ لیک ہے انڈیا کے اندر لونار لیک جو ہے یہ نیشنل جیو ہرٹیج منومنٹس ہے سیلین ہے سوڈا لیک ہے لونار ان بڑانا ڈسٹک آن مہاراشترا چولیمو آگیا ہائیسٹ لیک انڈیا لونار لیک جو ہے سوڈا لیک بھی اس کو کہتے ہیں جو لیکیٹ ہے مہاراشترا کے اندر تو یہ تھا آج کا لیکچر آپ کو جو لیکچر ہے یہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا آپ پلیز لائک کیجئے کومیٹ کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ آپ کا اقزام کوالیفائی ہو جائے